تو عقائد کی تعلیم ایمانیات کا مذاکرہ اللہ کے معرفت نبی کی عظمت اور ان کے حقوق کا تذکرہ کہ نبی کے ہم پر کیا کیا حقوق ہے یہ گھر میں کرو اور اس کے لیے مکاتب بھی قائم کرو تاکہ علماء حفاظ مکاتب قائم کریں تاکہ گھر والے نہیں کر رہے ہوں تو کم سے کم ہم نائب نبی ہونے کی حیثیت سے اس کا کچھ حصہ تو ادا کر دیں اپنا حق تو ادا کر دیں ہماری ذمہ داری تو ہے گھر والے بچوں کو ملحد بنا رہے ہیں زندیق بنا رہے ہیں تو خیر گھر والے تو جواب دیں گے ہی محلے کے پیش امام صاحب بھی تو جواب دیں گے تو اس لیے مکاتب کا قیام کیجئے منظم مکاتب ہمارے دو ہزار کے واسطے نہیں ملے نہ ملے لیکن میرے ذریعے سے محلے کے دس بیس پچیس پچاس بچے جہنم کی آج سے بچے قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے اہل میں اپنے خاندان والے داخل ہیں اپنے اہل میں اپنے تحت کام کرنے والے داخل ہیں اپنے اہل میں اپنے اڑوس پڑوس جن سے ہمارے ساجہیں ہیں محبت ہیں رشتہ داریاں ہیں یہ سب داخل ہیں آمن کی فکر کیجئے اس لیے یہ بات کی بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے بالخصوص آنے والے دنوں کے لیے ابھی سے مسلمانوں کو بہت سخت تیاری کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ آنے والے دنوں میں کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک نیا نظام تعلیم آ رہا ہے پورے ہندوستان میں آ رہا ہے آنے کی پوری تیاریاں ہیں ہو چکی ہیں اور وہ سب کچھ پاس ہے منظور ہے قانون بن چکا ہے نفاظ کی تیاریاں ہو رہی ہیں سلبس پرنٹ ہو رہا ہے سب ہو رہا ہے اسے ہو سکتا ہے کہ اس سال کو تو ایسے ہی ضائع کر دیا ہے اور وہ چاہ بھی یہی رہے ہوں گے کہ یہ سال اسی طریقے سے نکل جائے اور نیا تعلیمی سال نئے انتظامات کے ساتھ اور نئے نساب کے ساتھ اور نئے نظام مجوزہ نظام کے ساتھ وہ شروع کیا جائے شروع کیا جا سکے تو اس کی تیاریاں مکمل ہیں غالب غالب گمان یہ ہے کہ اس آنے والے تعلیمی سال سے اس نظام کو نافذ کر دیا جائے گا یہ ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے تو ایک آتھ سال اور لگے گا بس اس کے بعد وہ نظام نافذ ہو جائے گا اس نظام میں کوئی کہتے ہیں ماہرین کہ تعلیمی خرابی نہیں ہے نساب اچھا ہے نظام اچھا ہے ترتیب اچھی ہے اور بچوں کے پڑھنے میں جو سہولتیں دی گئی ہیں وہ سہولتیں بچوں کو زیادہ موسیقی ہندی پڑھنے والوں کے لیے ایک بہترین توفہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی جو قرآن حدیث اور سیرت تاریخ کی عربی اردو فارسی تقریباً ایک سو پچیس کتابوں کی مدد سے لکھی گئی پہلی بار ہندی میں سیرت کی کتاب جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی زندگی لکھی گئی ہے اس کتاب کو پانے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 9548820171 حضرت مفتی محمد موسیٰ پلروی اس کتاب کو خود پڑھیں اور اپنے برادران وطن کو تحفے کے طور پر دیں تاکہ انہیں پتا چلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں وہ بنایا گیا ہے شرک کی بنیادوں پر اور اس کا نام ہندوئزم یا ہندو کلچر نہیں رکھا گیا ہے کیونکہ پتا ہے کہ اس سے کوئی قبول نہیں کرے گا اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے بھارتیہ کلچر یہ بھارت کا کلچر ہے آپ بھارتی اپنے کو کہتے ہو تو ماننا پڑے گا آپ کو اس ملک کے کلچر میں ڈھلنا پڑے گا آپ کے بچوں کو ڈھلانا پڑے گا اس میں یہ چیز انہوں نے لائی اور اسی وجہ سے کوئی قوم متفکر نہیں ہے سوائے مسلمانوں اور مسلمانوں کا بھی جدید تعلیمی آفتہ طبقہ متفکر نہیں ہے اس لیے کہ اس نے اس پالیسی کا جائزہ لیا ہے تعلیم کے میار کی حیثیت سے تو ان کو خوبیاں ہی خوبیاں دکھائی دی ہیں اس لیے وہ بھی مخالف نہیں وہ مسلمان بھی مخالف نہیں اب صرف وہی مخالف ہیں جن تعلیمی آفتہ لوگوں کو مذہب کی بھی اہمیت کا پتا ہے عقیدے کی اہمیت کا پتا ہے ہمارے ایسے اسکولرز اور جدید تعلیمی آفتہ لوگ ان لوگوں کو فکر ہو گئی ہے اور انہی کے سمجھانے سے ہم علماء نے سمجھا ہے کہ اس میں یہ خطرہ ہے اور یہ خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے معمولی خطرہ نہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت جو بل پاس کرتی ہے قدم پیچھے اب تک تو نہیں ہٹائی ہے یہ ایجوکیشن پالیسی میں بھی وہ نہیں ہٹائی گی یہ بہت سوز سمجھ کر منصوبہ بن طریقے پر وہ آئے ہیں سامنے یہ قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے گھٹنے ٹکوا رہے ہیں کسانوں کے اور اب ان میں پھوٹ ڈالی جا رہی ہے اب ان میں سے کچھ لوگ حکومت کی طرف ہونا شروع ہو چکے ہیں وہ خود ہی ٹوٹ جائے گی تحریک وہ خود ہی ختم ہو جائے گی جس قوت سے وہ اٹھے تھے توفان بن کے اٹھے تھے آندھی بن کے اٹھے تھے اس توفان آندھی کو وہیں ختم کرنے کا سامان انہوں نے کر لیا ہے وہ پہلے سے ریڈی ہیں ہر چیز کے باستے وہ ہماری طرح غافل نہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس وجہ سے اب ہمارا یہ کہنا کہ ہم مسلمان نہیں مانیں گے ہم مسلمان یہ تعلیمی پالیسی نہیں قبول کریں گے تو وہ بولیں گے کہ دوسرے معنوں میں تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم ہم بھارتی نہیں ہم پاکستانی ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہو تو یہ تحمد ہم پر لگا دی جائے گی اور ہمارے لئے راستہ اور مشکل کر دیا گیا اس لئے اب مسلم بچے بچے وہ ہی پڑھیں گے اور وہ ہی پریوٹ اسکولوں میں پڑھانا ہوگا اور وہ ہی سرکاری اسکولوں میں پڑھانا ہوگا آپ کے لئے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا کیا کیا جائے کیا ایمان کا سودا کر لیں گے کیا توحید سے ہاتھ دھولیں گے کیا پچیس کروڑ مسلمانوں کی کم از کم پندرہ کروڑ بچوں کو جہنم کی طرف جانے کے لئے دے دیں گے کیا کریں گے نہیں مانیں گے ممکن نہیں ہے تبدیلی چاہیں گے ممکن نہیں ہے تو ہوگا کیا اس کے لئے واحد راستہ اگر اب باقی رہ گیا ہے توحید رسالت عقیدہ ایمان کی سلامتی کا تو صرف ایک ہے ایک ہے ایک ہے اور وہ ہے مکاتب کا سسٹم اور کوئی راستہ مکتب مضبوط کیجئے مکتب چل اب صورت حال یہ ہے کہ مدرسہ کھولنا ضروری نہیں ہے مکتب کھولنا ضروری ہے مدرسے کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مکتب کی تعلیم فرض عین ہے فرض عین کی طرف توجہ دیجئے ہنگامی اوقات میں سب کو بسا اوقات اپنا کام چھوڑ کے بھی دوسرا کام کرنا پڑتا ہے کتنے ناظم خالی بیٹھے ہوئے ہیں کیوں نہیں مکاتب قائم ہوتے اور کتنے لوگ علماء بیکار ہیں کیوں نہیں مکتب قائم ہوتے آٹھ مہینے ہم کو ملے آٹھ مہینوں میں ہم قوم کے بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دے سکتے تھے اگر ہم مکتب کی محنت کر لیے ہوتے اس کے اوپر تو نہیں ہم نے نہیں کیا یاد رکھئے میرے دوستو آپ سے اور آپ کے حوالے سے آپ کے علاقے کے تمام علماء سے حفاظ سے معزنین سے عیمہ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ یہ بات ہر ایک تک پہنچا دیجئے کہ اگر یہ مکتب کا سلسلہ بہتر منظم مخلصانہ اور نبی کی محبت کو اپنے دل میں لے کر نبی کی امت کی محبت کو بچانے کے لیے آپ نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی کو مون نہیں دکھا سکیں گے تیامت میں یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے اب دوسرے کام کم کیے جا سکتے ہیں دوسرے کاموں کی زیادہ فکر اب نہ کریں تو چلے گا اب اس کی فکر ہو کہ ملت کی نئی نسل کا ایمان ہم مکتب سے بچا کر اسکول بھیجیں اگر یہ مومن بن کر نہیں جائیں گے تو مشرق بن کے واپس آئیں گے یہ صورتحال وہاں پر ہو چکی ہے اس کا انتظار ہے اب اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ٹکراؤ کر بھی نہیں سکتے مقابلہ نہیں ہو سکتا اس لئے جو اپنے ہاتھ میں ہیں کرنے کا ارادہ کر لیجئے چاہے وہ عالم بھی نہ ہو چاہے وہ حافظ بھی نہ ہو مگر آپ کی گلی میں مکتب چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے آپ کی گلی کے کل بچے مکتب کو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں آپ چاہے حافظ نہ ہو عالم نہ ہو لیکن اپنی گلی کی فکر کیجئے اپنی گلی اس کے فکر کیجئے ورنہ یہ توفان ہے توفان ہے اور بہت بہت خطرنات توفان ہے اور وہ آئے آسونامی آئی تھی ہوگی تو آ کر کے کچھ لوگوں کو ہلاک کر کے گئی ہوگی جو ایمان پہ مرے جنت میں گئے اور جو بے ایمانی میں گئے اپنے انجام کو گئے اتہی تو ہوا یہ توفان یہ سہلاب یہ موجیں ہماری زندگی لے سکتی ہیں ہماری جان لے سکتی ہیں لیکن یہ جو توفان جو سہلاب آ رہا ہے اور مضبوط موج خطرناک موج کی شکل میں آ رہا ہے یہ ہمارے بچوں کا ایمان لینے والا ہے اس شکم کے لئے راضی نہیں ہے ایمان لینے والا ہے نفاق دجل دجالی باتیں دجالی آڈیوز دجالی ویڈیوز اور دجالی کیا کہتے ہیں آپ کا سوشل میڈیا اور دجالی پرنٹ میڈیا اور دجالی الیکٹرونک میڈیا سارا کا سارا اس وقت دجال کے مددگار بنے ہوئے ہیں کوئی توحید کا حامی نہیں اور کوئی ایمان اور اسلام کا مددگار نہیں تو آپ کیسے بچیں گے کیسے اپنے بات کو پھیلائیں گے کیسے کام کریں گے بچے ابھی اپنے ہاتھ میں ہیں اپنے ہی گھر میں ان کو ایسا مومن بناو ایسا پکا موحد بناو یہ پہاڑ ٹکرائے اس سے موجیں ٹکرائیں موجیں ٹوٹ جائیں لیکن ہمارے بچے کا ایمان نہ ٹوٹنے پائیں ایسا یقین بنانا ایسی محبت نبی کی پیدا کر دینا ایسی محبت اللہ کی معرفت پیدا کر دینا قرآن سے تعلق جوڑ دینا اور عقید اچھی طرح گھول کے پلا دینا اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہیں یہ محنت یہ محنت فرض عین ہے اب اگر یہ محنت ہم نہیں کریں گے تو پھر ہماری دوسری خدمتیں ہمیں نجات نہیں دلا سکیں گی یہ اہم خدمت آ گئی ہے ہمارے سامنے اور حالات بدلتے ہیں احکام بدلتے ہیں زمانہ بدلتا ہے طریقے بدلتے ہیں جو زیادہ ضروری بات سامنے آئے اس کو اسلام میں ایک قانون ہے اسلام میں ایک قانون ترجیحات ہے ترجیحات کا اسلام میں ایک علم ہے باقیدہ کب کس چیز کو آگے بڑھایا جائے کونسی چیز کو آگے بڑھایا جائے اس وقت مکاتب کے نظام کو آگے بڑھانا ہر کام کے مقابلے میں اہم کام ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ سب حضرات یہاں سے عظم لے کر ارادہ لے کر جائیں جہاں سے بھی آئے ہیں وہاں جا کر اپنے علماء کو چوکن نہ کریں اپنے ائی اممہ کو اپنے اپنی مسجد کے امام کو اپنے اپنے مسجد کے معزن کو محلے میں رہنے والے حافظان قرآن کو اپنے گھر میں دعوت دیجئے چائے پانی پہ ناشتے پہ بلائیے یا آپ ان کو بریانی کھلائیے بلا لیجئے ایک موقع مل جائے گا ان سب سے دوستی کا اور ان سب سے کہیے آج ہم آپ کو بلائے ہیں اور آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ کیوں ہمیں خیال آ گیا کہ آپ کو ہم نے آج بلائیا ہے نہ شادی ہے نہ عقیقہ ہے اور نہ ولیمہ ہے نہ کچھ ہم آپ کو کیوں بلائے ہیں کھانے پر ہم آپ کو اس لیے بلائے ہیں ایک درد اپنے سینے میں لائے ہیں وہ درد یہ کام میں نہیں کر سکتا میں آپ کی مدد کروں گا آپ یہ کام کر لیجئے اس کے لیے کروں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر آپ یہ کام کریں گے بچوں کو ہم بچا لیں گے ورنہ دوستو نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے ہماری نسل کہاں رہے گی اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے نبی کی روح کتنی تڑپے گی ہم نہیں بتا سکتے پچیس کروڑ مسلمانوں کی اولاد کے دین کا اور توحید اور عقیدے کا سوال ہے ہمارے نبی کتنا تڑپیں گے ہم نہیں کہہ سکتے ہمارے اللہ کو کتنا غصہ آئے گا ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے ذمہ داریوں کو پورا کرو ہم حقیر ہیں ہم کمزور ہیں ہم ضعیف ہیں وسائل سے محروم ہیں نہ اقتدار ہمارے پاس ہے نہ فوج ہے نہ لشکر ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ تجارتیں ہیں نہ زمینے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہم کمزور ہیں پر ہمارے دلوں میں ہمارے اللہ پر بھروسہ ہے پر ایک بات ہمارے پاس ہے جو سب باتوں کی محرومی کو برداشت کر لے سکتی ہے وہ یہ لنا مولانا ولا مولا لکم ہمارے پاس مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم لوگوں نے کہا ہمارے پاس عزتہ ہے حضور نے فرمایا ہمارے پاس مولا ہے صحابہ اسی پہ جئے صحابہ اسی پہ کھڑے اور صحابہ نے جنگیں جیتیں لنا مولانا ولا مولا لکم ہمارے لئے اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ ہمارا مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے اب چلو لڑیں گے کون جیتا ہے دیکھ لیں گے اپنے اللہ کو اپنا مولا مان کر اپنے مولا کے بھروسے پر ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے کہ اس ملک کی اس دھرتی پر بسنے والے مسلمانوں میں ایک گھر میں ایک بھی ملحد نہیں بنے گا ایک بھی دہریت کو شرک کو قبول نہیں کرے گا یہ ہمیں یقینی بنا لینا ہے ورنہ ہمارے جینے سے مر جانا بہتر ہے اور زمین پر رہنے سے زمین کے نیچے چلے جانا بہتر ہے اگر ہم یہ نہیں کر سکیں بڑی بات ہے بہت اہم بات ہے بہت اہم بات ہے لڑائی جھگڑے چھوڑو آپس کے اختلافات ختم کرو تمہاری موت کے فیصلے ہو رہے ہیں اور تم معمودی معمودی باتوں میں رشتے توڑے ہوئے ہو پڑوسیوں سے لڑے ہوئے ہو اور آپس میں انتشار اختلاف جھگڑے مولوی مولوی کا اختلاف امام امام کا اختلاف حافظ حافظ کا اختلاف لیڈر لیڈر کا اختلاف سب مل کر تتر بتر ہیں اور دنیا چاہ رہی ہے سوچنے کا سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے اور ہم برباد کر دیے جائیں تو اس لئے فتنے ختم کرو اختلافات ختم کرو جھگڑے ختم کرو اللہ کے نام پر ایک امت بن کر اس امت کو آنے والے فتنوں سے بچاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت حزیفہ سے پوچھا تھا کہ فتنوں کے بارے میں کیا جانتے ہو تھا انہوں نے کہا کہ فتنة الرجل فی مالی ہی و آلی و جاری ہی و کفارت ہا الصلاة والصیام والصدقت یہ سب نے کہا بخاری شریف میں حدیث ہے نا تو حضرت عمر نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں یہ فتنے مجھے معلوم ہے یہ فتنے نہیں پوچھ رہا ہوں میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو دریا کی موجوں کی طرح خطرناک اور خوفناک ہوگی یہ جو فتنہ آ رہا ہے مسلمانوں کے حق میں یہ فتنہ دریا کی موج کی طرح خطرناک ہے یہ گھر بیٹھ کے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ اپنا گھر مضبوط ہے اس لیے نہیں بچ سکتے میں مسجدیں ہیں اس لیے نہیں بچ سکتے ادانے ہو رہی اس لیے نہیں بچ سکتے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں اس لیے نہیں بچ سکتے یہ موج بہت خطرناک موج ہے وہ ان سب چیزوں کے اوپر سے باہ کے لے جائے گی اگر ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہمارا دین مضبوط نہیں اور ہمارے بچوں کو اللہ رسول کی معرفت نہیں اور ان کی محبت نہیں تو پھر یہ توفان اور یہ موج سب کو بہا کے لے جائے گی کا غصہ السیب سب ختم ہو جائیں گے اللہ بچائے اللہ بچائے میں دوستو اور بزرگو مایوسی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی مایوس ہو مایوس کسی کو نہیں مومن مایوس ہوتا ہی نہیں مومن مایوس ہوتا ہی نہیں الدبی کا غلام کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے نبی کا غلام ہمیشہ ہمت اور حوصلے سے رہتا ہے اس لیے یہ مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بے فکریوں کو ختم کرنے کے لیے غفلتوں کے ازالے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بے فکری اور غفلت ختم ہو جائے ہم اپنے اپنے علاقوں میں کچھ کرنے والے بن جائیں اپنے اپنی بستیوں میں ہمارے ذریعے سے ہمارے نبی کی امت کی نسل بچ جائے اور محفوظ ہو جائے اس کے لیے ہمیں کرنا ہے یہ ہمارے بعد والوں کا قصہ ہے اگر ہم نہیں بچائیں گے تو ہمارے بعد والوں کو کون بچائے گا یہ قصہ ان کا ہے ان مناظر سے خوش مت ہو جاؤ اتنے سارے لوگ لاک ڈاؤن بھی یہ مسجد میں جمع آئے اور بیٹے ہوئے اتنے حافظ قرآن ہیں ہم کیسے بھٹ گئے یہ اب ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے اب جو گودوں میں پل رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے اب جو اسکولوں میں جانے والے ہیں ان کا مسئلہ ہے اس لیے ہمیں اپنے دین کی حفاظت خود کر لینی ہے اپنے عقیدے کی حفاظت خود کر لینی ہے نہ آسمان کا فرشتہ کرے گا نہ کوئی حکومت کرے گی آپ کو خود کرنا ہے اپنی فکر کرو اپنی فکر کرو اللہ پاک کچھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ کی معرفت کامل نصیب فرمائے توحید خالص نصیب فرمائے سیدنا محمد الرسول اللہ کی معرفت نصیب فرمائے ان سے سچی محبت نصیب پر